بسم اللہ الرحمن الرحیم question number 8 ہے کہ اگر قالب A اور B آپ کو دیئے گئے ہیں تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ A جمع B کا transpose برابر ہوتا ہے A transpose جمع B transpose کے تو proof کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم اس کی left hand side لیں گے left hand side ہے A جمع B کا transpose تو A جمع B کا transpose کا مطلب ہے کہ پہلے A اور B دونوں کو جمع کرو جو جواب ہے گا اس کا ہم کیا لکھیں گے transpose تو A کی جگہ پہ قالب A کی قیمت جمع B کی جگہ پہ قالب B کی قیمت اب ان دونوں کو جمع کیا ہے ایک جمع ایک دو دو جمع ایک تین زیرو جمع دو دو ایک جمع زیرو ایک transpose ویسے کا ویسے اب اس کا جواب آگیا ہم اس کا کیا کریں گے transpose لیں گے transpose کیا ہوتا ہے کہ کتاروں کو کالموں میں تبدیل کر دینا transpose کہلاتا ہے تو پہلی کتار کو پہلے کالم میں دوسری کتار کو دوسرے کالم میں لکھ دیں اس کو کہا دیا مساوات نمبر ایک یعنی یہ ہمارے پاس ہے A جمع B transpose کا جواب اب اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے A transpose جمع B transpose اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ transpose لیں گے جو جواب ہے گا پھر ان دونوں کو آپس میں کیا کرنا ہے جمع اس کا transpose لیں پہلی کتار کو پہلے کالم میں دوسری کتار کو دوسرے کالم میں T ختم جمع پہلی کتار کو پہلے کالم میں دوسری کتار کو دوسرے transpose لیں گے دونوں کو جمع کیا تو آنسار کیا آیا سیم تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ A جمع B پورے کا transpose برابر ہوگا A transpose جمع B transpose کے اب اس کے بعد ہے question number 8 کا part number 5 کے ثابت کریں کہ B جمع B کا transpose ایک سیمیٹرک کالب ہے تو B جمع B کے transpose کو سیمیٹرک کالب ثابت کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ B جمع B کا ہم کیا کریں گے transpose لیں گے اگر وہی والا جواب سیم آ گیا تو وہ اس کا کیا کر لے گا سیمیٹرک کالب یعنی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ B جمع B کا transpose پھر اس کا transpose برابر ہوتا ہے B جمع B transpose کہ اب ہمارے پاس دیا گیا کالب یہ ہے کونسا B جمع B transpose اس کا اگر ہم transpose لیں گے اگر یہی والا واپس آ گیا تو وہ اس کا سیمیٹرک کالب کلے گا تو ثابت کرنے کے لئے کیا کریں گے پہلے B جمع B transpose کو جمع کریں گے تو B جمع B transpose برابر آ گیا B ہے ایک ایک دو زیرو جمع B transpose ہے ایک دو ایک زیرو transpose نکال لیا ہم نے پہلے ہی جمع کرتے ہیں ایک جمع ایک دو ایک جمع دو تین دو جمع ایک تین اور زیرو جمع زیرو زیرو یہ ہے ہمارے پاس B جمع B کا transpose اب ہم دوبارہ اس کا کیا لیں گے transpose transpose لیتے ہیں پہلی کتار کو پہلے کالم میں دوسری کتار کو دوسرے کالم میں دونوں کا جواب کیا گیا سیم تو اس کا مطلب ہے بی جمع بی کا transpose لیا پھر اس کا transpose لیا جواب آ گیا ہمارے پاس بی جمع بی transpose کے پس ثابت ہوا کے بی جمع بی کا transpose ایک سیمیٹرک کالم ہے اب اس کا part نمبر 4 کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر وہی والا کالم منفی کلامت کے ساتھ واپس آ جائے تو وہ سیمیٹرک کالم تو پہلے ہم معلوم کریں کہ ای منس ای کا transpose کالم ای ہے ایک دو زیرو ایک منس ای ٹرانسپوز ہمارے پاس پہلے نکال لیا ہے ایک زیرو دو ایک اس کا پس میں کرتے ہیں منس ایک منس ایک زیرو دو منس زیرو دو زیرو منس دو منس دو اور ایک منس ایک زیرو تو یہ آگے ہمارے پاس ای منس ایک کا transpose اب ہم لیں گے اس کا دوبارہ transpose پورے کا اس کا حاصل جمع اس کا transpose لے لیا اب اس کا transpose لیں پہلے کتار کو پہلے کالم میں دوسری کتار کو دوسرے کالم میں تبدیل کر دیا ہم نے ہم اس میں سے کیا کریں گے منفی کو موشتر رکھ لیں گے تو زیرو ویسے کا ویسے یہ منفی کا ہے تو جمع کا ہو جائے گا یہ جمع کا ہے تو منفی کا اور یہ زیرو ویسے کا ویسے تو اس کا انصر اور اس کا انصر دونوں کا کیا ہے سیم ہے یعنی ای منس ای ٹرانس پوز ہمارے پاس آ گیا مائنس انٹو ای منس ای کا ٹرانس پوز تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ای منس ای کا ٹرانس پوز ایک سکیو سیمیٹرک کالب ہے سکتے ہیں